وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم صورت الانبیاء جو قرآن مجید کی صورت نمبر اکیس ہے اور سترواں پارا ہے یہ آج اس کی ہم آخری چھے آیات مبارکہ پڑھ کر اس صورت کی تکمیل کرنے لگی ہیں ہم نے اس کے تعرف میں پڑھا کہ یہ صورت مکی تھی اس کے اندر اللہ نے تقریباً اٹھارہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا سترہ انبیاء کرام کا تذکرہ گزر چکا اور آخری نبی جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا ذکر خیر ہے اور بڑی مشہور آپ کی صفت مبارکہ صفت رحمت للعالمین آج اللہ نے اس کا تذکرہ فرمائے ہے آج بنیادی طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے اس مکی صورت میں کہ معبوب یہ جو اشاعت اسلام کا مشن ہے یہ جو دعوت اسلامی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اس کے اندر جتنی مشکلات آئیں گی اس میں آپ نے فالو کرنا ہے اپنے بھائیوں کے مشن کو جو آپ سے پہلے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ حضرت یعقوب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا آج پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم کی صفت رحیمیت کو بیان فرمایا کہ معبوب اہل مکہ کا اصرار ہے کہ عذاب آ جائے اور ہم نے جو قیامت کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے یہ اجلت میں چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے تو اللہ رب العزت فرمارے ہیں معبوب پہلے ان کو اپنی ذات کے اوپر آپ اعتماد بحال فرمائیں اس کے بعد پھر میری اور میری وئی کی بات کریں تو یہ مبلغ کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک مارڈل ہے اس میں اور جو ممبر رسول پہ بیچنے والے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے حبیب کی صفات کو بیان فرمایا ہے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا کہ جب تک مبلغ کی ذات پر سامے کو اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی وہ بڑی سے بڑی بات بھی اس کی اس پر یقین نہیں کر سکتا تو پہلے اللہ نے اپنے حبیب کریم کے سٹیٹس کو بیان فرمایا ہے اور پھر وئی کی بات کی ہے اور پھر اللہ نے اپنی بات فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَاوْكَ مَنَا اور مَا نَيْنَا اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا کا مابوب آپ کو اور مابوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ مگر رحمتاً رحمت بنا کر لِلعالمین تمام جہانوں کے لئے مابوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تو یہ جو اس میں نیگٹیو دو چیزیں آگئیں جو وَمَا اور إِلَّا تو یہ عربی کا قائدہ ہے کہ جس چیز کے اندر تاقید پیدا کرنی ہو اس کو منفی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اگر مَا اور إِلَّا دونوں کو اڑا دیں تو بچے گا اَرْسَلْنَا کا رحمتاً لِلعالمین ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر لیکن اس لوب کیا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں آگ کے بھی دو ہی پوائنٹ ہیں آگ فائدہ بھی دیتی ہے آگ نقصان بھی دیتی ہے پانی نفع بھی دیتا ہے اور طوفان نو بن جائے تو نقصان بھی دیتا ہے اس اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہے ہیں محبوب میری مخلوق میں واحد آپ کا سٹیٹس ہے کہ آپ کے ساتھ وابستگی میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں ہم نے آپ کے ساتھ وابستگی میں لوگوں کے فائدے ہی فائدے رکھیں مثلاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اور آپ کی اشاعت اسلام کی کوششوں سے جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑا انہوں نے صرف محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ نے ان کو آخری حد تک جنت کا حق دار تو بنا دیا لہذا یہ نبی پاس سلم کی رحمت اللہ علمینی ہے لا اسٹائل اللہ نے ہمیں ایسا دیا اپنے حبیب کریم کے تو فیل جس کے اندر امن ہی امن ہے تو یہ حضور کی رحمت اللہ علمینی ہے آپ کی ذات پر درود پاک یہ جو ہے وہ پریشان دلوں کے لیے باعث تسکین ہے تو یہ آپ کی رحمت اللہ علمینی ہے تو آپ کا عصوہ جو ہے یہ یقیناً رحمت اللہ علمینی ہے ومارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین یہ آپ چونکہ دائی اسلام تھے تو آپ کی ذات کے اوپر جب اعتماد بحال ہو گیا اہل مکہ کا بھئی آقا کریم صلی اللہ علمینی کی دامن کے ساتھ وابستگی میں تو بڑی رحمت ہے تو اعتماد بحال ہو گیا اب اللہ نے اپنی بات فرمائی اپنی بات کیا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علمینی کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں مابوب اب ان سے بات کریں کہ آپ کا جو اعلان ہے یہ اپنی طرف سے اعلان نہیں ہے یہ تو خالق کی طرف سے ایک پیغام ہے کل مابوب آپ فرما دیجئے انما بے شک یوحا وی کی جاتی ہے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیف ڈینس ہے کہ مجھول ذکر کیا یوحا وی کی جاتی ہے علیہ میری طرف وہ وی کیا ہے انما الہکم الہم واحد انما بے شک الہکم تمہارا معبود الہم واحد وہ ایک ہی معبود ہے تو یہ انما اور انما کا فرق تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انما اور انما کا فرق صرف پڑھنے میں ہوتا ہے ان کے معنی کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا فرق صرف اتنا ہے کہ اگر یہ جملے کے ابتدا میں آ جائیں تو پھر یہ انما ما پڑھا جاتا ہے اگر یہ درمیانے کلام میں آ جائے تو انما پڑھا جاتا ہے انما اور انما کبھی یہی فرق ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن عربوں کی زبان پہ چونکہ لبو لہجہ ان کا ایسا تھا تو اگر جملے کے شروع میں آ جاتا تو انما اور اگر جملے کے درمیان میں آ جاتا تو انما بس یہ ان کا تھوڑا سا فرق ہے تو کل کے بعد بات اصل شروع ہوئی ہے موکولہ تو کالہ اور اس کے مشتقات کے بعد انما پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ فرمان ہوتا ہے اور بات انما سے شروع ہوتی ہے تو انما یوحا بے شک جو وی کی جاتی ہے میری طرف انما الہکم الہم واحد کہ تمہارا خدا وہی ہے جو ایک خدا ہے یعنی اس آیت سے اللہ کے ابھی فرمانا کیا چاہتے ہیں اللہ فرمانا چاہتا ہے معبوب ان کو فرما دیں کہ میرا پیغام کوئی میرا اپنا پیغام نہیں ہے میری طرف سے پیغام نہیں ہے بلکہ یہ پیغام تو ربانی پیغام ہے آسمانی پیغام ہے اور الہی پیغام ہے جو تم تک پہنچا دی ہے فحالانتو مسلمون پس کیا تم اب اسلام لانے کے لئے تیار ہو دو باتیں اللہ نے پہلے فرما دی کہ یہ پیغام جو ہے یہ آسمانی اور الہی پیغام ہے کسی بندے کا کلام نہیں ہے اور دوسرا جو سنانے والا ہے وہ بھی عام بندہ نہیں ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے تو دونوں باتیں واضح ہو گئیں اب اللہ سوال فرما رہے ہیں فحالانتو مسلمون کیا اب تم اسلام لانے کے لئے تیار ہو کہ اب تو اتمام حجت ہو گیا اب تو دونوں باتیں تمہارے فائدے کی ہیں جو بات کر رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہے جس کی طرف سے بات آئی ہے وہ بھی عام نہیں ہے دونوں تمہارے مخلص ہیں لیکن جب اب بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کیا فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُدْ آزَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَائِنْ وَإِنْ عَدْرِيْ أَقْرِيبٌ عَمْبَئِدٌ مَا تُوْ عَدُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْ مابوب اتنا بڑا اتمام حجت کرنے کے بعد بھی فَاکَمَنَا پَسْ انکَمَنَا اگر تَوَلَّوْ وہ پیٹھ پھیریں پھر بھی آپ سے روح گردانی کریں آپ کی بات پر لبیک نہ کہیں آپ کا کلمہ نہ پڑیں تو فَقُلْ مَابوب آف فرما دیجئے آزَنْتُكُمْ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے میں نے تمہیں متنبع کر دیا ہے الَا سَوَائِنْ پوری طرح سوا ہوتا ہے برابر کہ نفع نقصان سارا بتا کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے وَإِنْ عَدْرِيْ أَقْرِيبٌ عَمْبَئِدٌ مَا تُوْ عَدُونَ اور پھر جب آپ سے بار بار اسرار کیا گیا کہ بتائیں جی پھر ہم آپ کی بات تو نہیں مانتے تو قیامت آ جائے موت آ جائے ہمیں آپ جس بات سے ڈراتے ہیں تو کب آنی ہے وہ بار بار جب ان کا سوال اٹھا تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ مَابوب آف انہیں کہہ دیں کہ میں کیا سرائی سے میں کو تکے بازی کر کے میں کوئی اندازہ لگا کہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ پانچ مہینوں بعد قیامت آنی ہے یا پچاس سال کے بعد قیامت آنی ہے لیکن آئے گی ضرور کیوں کہ تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے وَإِنْ عَدْرِ اور میں نہیں اندازہ سے سمعیتا اَقْرِبُنْ کیا قریب ہے اَمْ بَعِيدٌ یا بَعِيدْ ہے مَا تُوْ عَدُونَ جس کا تُوی سے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بَعِيد ہے یہ میں تمہیں تکے اٹھ کل پچو اور اندازہ سے نہیں بتا سکتا لیکن یہ ذہن میں رکھو اہلِ مکہ کہ تمہاری ہر بات اللہ کے نزدیک لکھی جا رہی ہے اور تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے بڑے سادے سادے جملے ہیں دیکھیں جی اب انہ پڑا گیا انہ نہیں پڑا گیا کیونکہ یہ جملے کے سٹارٹ میں آ گیا بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی یا علمو جانتا ہے الجہرہ تمہاری بلند آوازی کو بھی جو تم اپنے ملفوزات کہتے ہو من القول اپنی باتوں میں سے وَاِيَا لَمُ مَا تَقْتُمُونَ اور وہ جانتا ہے مَا تَقْتُمُونَ جو کچھ تم چھپاتے ہو تو وہ تو ظاہر اور باطن ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ ہے وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُنْ إِلَاحِينَ اور پھر اللہ کے حبیب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم آزمائش میں پڑ گئے ہو کہ ہم اسلام لائیں یا نہ لائیں یہ یقیناً تمہارے لئے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں پورا اترو یہ ہمارا جمعہ کا موضوع جو دو جمعوں سے چل رہا ہے یہاں بھی قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا فتنہ فتنہ بمانا آزمائش ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَدْرِي اور اس جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ کے بعد بھی ان کے اوپر عذاب تو نہیں آرہا قومِ آدھ اور قومِ سمود کی طرح اہلِ مکہ محفوظ ہیں تو اللہ کے حبیب اپنے اہلِ مکہ کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَدْرِي اور یہ جو تمہیں ڈھیل دی گئی ہے وَإِنْ عَدْرِي اس میں اب میں کیا سمجھوں کہ میں کیا جانوں کہ یہ جو ڈھیل تمہیں دی جا رہی ہے لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ یہ تمہارا امتحان ہے شاید تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ ورنہ ایسی بات نہیں کہ تم اتنے بڑے منکر ہو اور اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے شاید تم سے اللہ تعالی کو پوزیٹیو کام لینا چاہتا ہے کہ تمہیں اتنی ڈھیل دی جا چکی ہے اور اس کا پھر ازالی یہ نکلنا کہ ان کی نسلوں میں اللہ نے مسلمان پیدا فرما دی ہے فتح مکہ کے اوپر دیکھیں یہ صورت ہے مکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی تیرہ سالہ زندگی کے بعد کہاں تشریف لے گئے مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ جانے کے آٹھ سال بعد پھر فتح مکہ ہو گیا تو پوزیٹیو سینس نظر آ گیا کہ اگر اہل مکہ پہ عذاب آ جاتا جس دور کی یہ صورت ہے تو پھر اب فتح مکہ ہونے کے بعد ایمان کا وقت تو نہ ملتا لوگوں کو تو اللہ کی عبیم فرما رہے ہیں یہ جو صورت دس سال پہلی کی بات ہے اس فتح مکہ سے کہ وہ ان عدری اور میں کیا جانوں اس ڈھیل سے شاید تمہارا امتحان لینا اللہ کو مقصود ہے اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مقصود ہے مطا جو ہے وہ مال و دولت کو بھی کہتے ہیں لطف اندوزی کو بھی کہتے ہیں الہین ایک پریس کرائب ٹائم تک جو ہے وہ تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے تو شاید یہ تمہارا امتحان ہے تمہاری آزمائش ہے اور شاید اللہ تمہاری نسلوں میں نیکی پیدا کرنا چاہتا ہے آخری جملہ یہ جو پچھلی ہدایات تھیں یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں اب آخر میں اللہ اپنے حبیب اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے اس کا ایک درجہ جو ہے وہ دعا بھی ہے تو والدین بھی اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں اسحطزہ بھی اپنے طالب علموں کو دعا دیتے ہیں تو دعا بھی ایک ٹول ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں ہم بھی کسی کی بری بات دیکھیں تو ہمیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو ہدایت اتا فرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک اس مکی صورت میں دعا فرمائی ہے کالہ آپ نے ارز کیا اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ آپ کالہ کا تعلق چونکہ حضور سے ہے اور نسبت اللہ سے ہے تو ہم ترجمہ کیا کریں گے ارز کیا اگر مخلوق کی طرف اس کا رخ ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے آپ نے فرمایا لہٰذا یہ دونوں ترجمہ جو ہیں یہ مد نظروں کالہ آپ نے اللہ کی حضور ارز کیا رب احکم بالحق رب اے رب احکم اے اللہ تو فیصلہ فرما دے بالحق کے حق کے ساتھ اللہ تو فیصلہ فرما دے جو فیصلہ تو چاہتا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے نبی پاک سلم کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی رحمت ہے اللہ فیصلہ کیا فرما دے کہتاللہ تو نے انہیں صلاحیتیں دیئے ان کو ذہن دیا ہے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیئے تو حق کا فیصلہ کیا بنتا ہے کہ اللہ ان کے ذہنوں کے اندر بھی تو حق بات کو انڈیل دے یہاں یہ بھی بات نہیں ہے کہ اللہ عذاب آجائے ان کے اوپر آپ ایسا فیصلہ اللہ فرما دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی تھی رحمت الرحمت والی یہ اسی کا تقاضہ ہے کہ اللہ اب فیصلہ کس کے ساتھ فرما دے حق کے ساتھ وہ حق کیا ہے کہ اللہ یہ اچھے لوگ ہیں اہلِ مکہ باصلائیت لوگ ہیں اور ان کو اللہ نے بڑا ذین دیا ہے بڑے فصیح و بلیگ ہیں تو اس کا تقاضہ کیا ہے کہ ان کی صلائیتیں جو ہیں وہ باطل میں ضائع نہ ہوں حق کے اندر ان کی صلائیتیں صرف ہوں اللہ یہ فیصلہ تو حق کے ساتھ فرما دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانَ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَسْفُونَ اور اے کفار پھر رخ جو ہے وہ ان کی طرف ہے رَبُّنَ الرَّحْمَانَ حضور فرماتے ہیں وَاو کا معنی اور رَبُّنَا ہمارا جو رَب ہے الرَّحْمَان وہ رَحْمَان ہے اور المُسْتَعَان وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اگر یہ ہوتا مُسْتَعِين تو اس کا معنی ہوتا مدد کرنے والا اور یہ ہے المُسْتَعَان وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ مَا تَسْفُونَ ان باتوں پر جو تم کرتے ہو جو اپنی زبان سے تم پروناؤنس کرتے ہو چیزیں جو تم صفات بیان کرتے ہو اسی سے اللہ کی مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے تو اللہ کی فضل سے الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی اور ہر مکی صورت کا میں نے عرض کیا تھا کہ آخر میں خطبہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ مطالعہ کے لئے بیٹھیں تو ہر مکی صورت کا آخری خطبہ ضرور پڑھا کریں بڑی کمال اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری صورت کا کرکس ہوتا ہے پوری صورت کا ایک خلاصہ ہوتا ہے جس کو اللہ مکی صورت میں بیان فرماتا ہے اور ساری توجہ اس خطاب کی اللہ کی نبی پاک صلی اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ اس صورت کو اور ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جی کل انشاءاللہ صورہ حج جو ہے یہ شروع ہوگی مختصر سی صورہ مبارکہ ہے دس رکو اور اس کی اٹھتر آیات ہیں اس کے نام سے کیا لگ رہے مکی ہوگی مدنی کیوں مدنی کیوں حج ہے ہمارے جتنے بھی ارکان اسلام ہیں نماز روزہ آج زکاة وہ مدنی صورتوں میں ہمارے معاملات سارے معاشی سیاسی معاشیتی یہ سارے کے سارے مدنی صورتوں میں تو یہ صورہ مبارکہ اپنے نام کی مناسبت سے مدنی ہے اور حسن اتفاق کیسا ہے صورت کا نام بھی حاج ہے اور جو مہینے ہیں وہ بھی حاج کے ہیں اور آنے والا بھی حاج ہے تو اللہ تعالیٰ اس اتفاق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارگاہ میں قبول فرمائے